اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان ارفان ملک تو اس وقت ہماری ٹیم کشمی کراؤن کی ٹیم کپوڑا کے لولاب علاقے میں آئی ہے اور یہ علاقہ اس علاقے کو اس ایریا کو رنگوار کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا پہلے یہاں کے سڑکوں کی حالات اور یہ یہاں پر ایک چھوڑا سا نالہ یہاں سے گزر رہا ہے اور یہاں سے یہ سڑک یہاں پر کھسک کر اس نالے میں آگری ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ یہاں سے کم سے کم دو سے تین محلے یہاں پر رہتے ہیں رہائشی پذیر ہیں تین سو سے چار سو گھر بتائے جا رہے ہیں یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کا آنا جانا جو ہے اسی روڈ سے ہے جس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں کیمرہ پرسنگ کو بھی کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ویجولز کے ذریعے سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے جہاں سے میں گزر رہا ہوں اس ٹائم یہ سڑک جو ہیں یہ سڑک رنگوار کی ہے اور یہاں سے ایک بڑی آبادی آتی جاتی ہے یہاں سے گزرتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات کس قدر یہاں پر بت سے بتر ہیں اگر کوئی ایمبلنس آتی ہے تو وہ یہاں سے کہاں جائے گی آگے اگر کوئی فیرین ایمنزل سے آتی ہے تو وہ یہاں سے کہاں جائے گی ابھی تک فنڈس بھی آئے ہیں بڑے بڑے دعوے بھی کے روز اکباروں میں دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا پر یہ خرچ کہاں جاتا ہے خرچ کہاں کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے سمجھنے والی بات ہے کیونکہ یہاں پر یہ علاقہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف اس کو پروٹیکشن کے لیے کچھ والز چاہیے تھے اور یہاں پر اس روڑ کو ٹھیک کرنا تھا باغی کچھ نہیں کرنا تھا اس سے ایک بڑی آبادی کو فائدہ پہنچ سکتا تھا مگر فائدہ کا کام یہاں پر ابھی تک نہیں ہوا یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اور یہاں کے لوگ ابھی بھی مشکلاتوں میں ہیں اور یہاں کے لوگوں سے ہمیں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کو ابھی تک کیوں یہ سڑک ٹھیک کر کے نہیں دی گئی یہ ایک بڑا سوال ہے یہاں اس علاقے کے پولٹیشنز کو اس علاقے کے افسران کو بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں کے فنڈز کہاں جاتے ہیں اگر ان کو نہیں ملا ہے تو کہاں گیا ہے انہی سے میں بات کروں گا جانے کی کوشش کریں گے آخر مسئلہ کیا ہے